اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے این ٹوانٹی فور ایجیدی نیوز اسلام علیکم تھوڑا سا تیز بولیے گا آپ کی پریشانی سن کر ہم آپ کے باس آپ کی پریشانی آپ یہ بتائیں پریشانی یہ ہے کہ دبراسی رونا دھمکاتا ہے کون دھمکاتا ہے یہ ہمارے ساتھ کے محمد رفیق نامی ایک کو ہے رفو جی تو مذہب وہ کام آپ کے برابر میں رہتے ہیں مذہب وہ ان کا اپنا گھر ہے نہیں کس کا گھر ہے میرے گھر میں تالہ توڑ کے بیٹھ گیا تھا یہ سترہ سال میں کیا کہا آپ نے سترہ سال پہلے میرے گھر میں ہی تالہ توڑ کے یہ بیٹھ گیا تھا ہم لارکانا شادی میں گھرے گئے تھے پھر لوگوں نے بھی ہے نا مولے کے لوگوں نے جو ہے یہاں کے جو گھنڈے ہیں انہوں نے اس کا ساتھ دیا اب اس نے یہ فساد تھڑا کر دیا کہ مجھے آدھا دھو تو بھئی آدھا کیوں کیوں میں میرا ہے پلیٹ مجھے ملا میری فیملی کو ملا میں اس کو آدھا کیوں دے گوں ٹھیکی آپ کیوں سے میرا قبضہ ہے اچھا یعنی آپ کتنے سال سے رہ رہی ہیں میں پیتیس سال سے ہوں جہاں اچھا پیتیس سال سے رہ رہی ہیں تو جیس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ بھی گھر آپ کا ہی ہے تو وہ مطلب زبردستی رہ رہے ہیں اب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ میں جوان بچے ہیں ہم کے ساتھ باہر لڑکے آجاتے ہیں گالیا بکتے ہیں قتل کر لے کی دردگی دیتے ہیں کہ میں قتل کر دوں گیا رات و رات میری شوہر ایک مہینے تک گھر پی لے آئے کوف کی وجہ سے کبھی کسی گھر کہیں ہیں کبھی گئیں ہیں کہیں ہم تینوں ماں بیٹی رات کو چھے مہینے سے جاگ رہے ہیں ہم نہ دن میں سوتے ہیں نہ ہمیں رات میں سکوڑے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی ہمارے گھر کے درواز توڑ دیئے اس نے بغیر سیفٹی کے ہم کیسے سویں ہم کسی کو بلا کے اپنی سیفٹی کے لیے بٹھا لیتے ہیں تو اس کو اس نے بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں ہوئی نہ بلایا اس کو کیوں بٹھایا یہ کون ہوتے ہیں یہ تو مولنے والوں کو بھی لیا ہے یہ اپنے رشداروں کو بھی لیا ہے یہ سوائنا سب کو اپنے جان پیچان کے ان لوگوں کو بھی لیا ہے وہ سب آتے ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں ہم اپنی سیفٹی کے لیے کسی کو نہیں لائیں مطلب ان سے مہلے والے بھی خوف خاتے ہیں درتے ہیں کیا مہلے والے مہلے والوں کو اپنا حملہ بنا لیا ہے تو یہ کیا کام کرتے ہیں یہ کیمسی میں ملازم بھی ہے اور اکشا بھی چلاتا ہے اور نہ جانے کیا جا کرتا ہے چلے انشاءاللہ آپ کی اپنی آگے ہم پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالی بہتر کرے گا انشاءاللہ اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا یہاں سے دارا چھے مہینے سے چھے مہینے سے ہر جگہ پیسہ چل رہا پیسہ پکڑو پیسہ پکڑو بزرشو ہے یہاں شریفان میں کیا رہا چھے مہینے سے نہ میری بچیاں سے ہوتی یہ رات میں جاگتی رہتی ہیں اگر ہم شریفیوں شرابت کا ہم نے مزاہر ہے کہ ہم نے کمی کوئی ایسی بات نہیں کہی تو اس کا یہ مطلب توڑی ہے کہ یہ ہمیں ہے نا گھر سے نکال دے ہمارے ہماری گھر سے نکالنے کے لیے ہمیں تیار ہے اس کو میرے گھر سے نکالو زبردستی اس نے قبضہ کیا ہوا نکالو اس کو میرے گھر سے میرا گھر ہے مجھے ملا ہے اس کا اپنا بھی گھر ہے اس کے باپ کا بھی گھر ہے موسیٰ کالونی میں جائے ماں پہ رہیں دی اٹھارہ میں ان کو فیلیٹ ملا ہوا ہے اس کے بھائی رہتے ہیں چھا تینوں نے بنائی ہوئی ہے اس کے بھائی رہتا ہے آپ کے آپ کے آپ کے رشتہ دار ہیں نہیں مولے داری تھی بس اچھا موسیٰ کالونی کی رہی ہے چلے آپ کوئی آپ مذہب آلہ حکام سے اپیل آپ کی بس یہی ہے میری یہی اپیل ہے کہ مجھے انساف دیا جائے اور اس کو یہاں سے نکالو میں نے بہت سے دیا میں نے سترہ سال اس کی خدمت کریے میں نے اتنا ساہا ہے بغیر کرائے پہ رہا ہے آپ کے بس ہاں نہ کچھ کرائی ہے نہ کچھ میں کچھ ہوئی نہیں زبردستی بدماشی پہ ہاں جی آلہ حکام سے میری اپیل ہے اور اس اس پی سینٹر میری التجا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے نام پر مارک کی ہوئی درخواستیں کمپلین ہیں جو لگائی ہوئی ہے یہ شریف اور عزتدار گھرانہ ہے جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تھوڑا سا ان کے اوپر تھوڑی سی غور کیا جائے کہ ان کو انصاف فرام کیا جائے سترہ سالوں سے قبضہ کر کر ان کے گھر پر یہ لوگ جو ہیں کون ہیں ہم تو نہیں جانتے سریعے تو آپ دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں جس پر ابھی تک کاروائی نہیں کی جا رہی ہے تو لہٰذا ان کا تھوڑا سا انہیں انصاف فرام کیا جائے جوان بچی گھر میں ہیں اور یہ گیس کا بل جو ہے ان کے نام پر آدھا باقائدہ جو گھر ان کے باس ہے جو قبضہ کر کر یہ شخص جو ہے جو بھی ہے کیا نام ہے سر ان کا جو قبضہ کر کے بیٹے میں محمد رفیق عرف رفو جو ہیں یہ ہے یہاں پر قبضہ جو ہیں اور یہ گیس کا بل دیکھ لیں ان کے نام سے آتا ہے اور اس پر کاروائی کی جائے فوری اس پر جو ہے ایکشن لیا جائے جناب ایس ایس پی سینٹرل آئی جی سین مشتاق مہر صاحب اور تمام ہمارے معزز قابل احترام جتنے بھی ہمارے یہ آفیسر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ اس پر تھوڑا تھا عمل کیا جائے